جو ہے وہ بھنائے ہیں یہ پہلے سارا سارا پیسہ کیش آتا تھا نمبر دو کا پیسہ ہوتا تھا بلیک بنی ہوتا تھا آپ تو کھاتے میں سے پیسہ آ رہے ہیں اور کوڑکا دیش ہے جو کوڑکا دیش ہو سب پر ماننے ہوگا وہ ہم ہو جائے وہ بھپکش ہو ہاں ڈی ایم کے کو جواب ضرور دینا پڑے گا کہ وہ کس کس کمپنیوں سے کیسے کیسے پیسے لے رہی تھی دیکھئے یہ جو لوگ آج وہاں پر شیفہ جی میدان میں جو ریلی کریں یہ سب وہ لوگ ہیں جو ویر سورکر جی کو براتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور دیش دروی کہتے ہیں آج ادھر تھاکرے ان کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں اب مراستہ کی جنتہ تاں کرے گی کہ وہ کتنا آشرواز کتنا سنے ادھر تھاکرے جائے ان کی ٹیم کے ساتھ ان کی ٹیم کو دے گی ایک باتہ ہے جو پارٹی ویر سورکر جی کو اپنا نیتہ مانتی تھی ویر سورکر جی کے نام پر وہاں پارٹی کھڑی ہوئی جس کو لے کر بارہ صاحب جی شیفہ جی میدان سے ریلی کرتے تھے ہنکار بڑھتے تھے آج وہاں ان کے ساتھ کھڑی ہے جو ویر سورکر جی وہ دیش کا گدار بتاتی ہے راہول گاندی جائے بین اقتر دلانے کی کوشش کرتی آپ کے کیوں ان سے پوچھنا جی کہ وہ کتنی محبت ان کی پارٹی کے بیچ میں بچی اور کتنی محبت ان کے لائنس پارٹنرز کے بیچ میں بچی پہلی بات تو اس بات کا جواب دے دیں اور راہول گاندی کو جاں کانگرس پارٹی کو تو محبت کی بات کرنے کا وہ ادھکاری نہیں جیس کے اندر سب سے زیادہ دنگے انہوں نے کرایا اور دیش کے اندر سب سے زیادہ قتلیام اور کسی نے کرایا تو کانگرس پارٹی کرایا میں سکھ ہونے کے ناتے سے انیت سو چلا سی بھول نہیں سکتا دلی جل بوڑ کا گھٹالہ تو کجلی بھول صاحب گاتے تھے وہ کہتے تھے کہ شیلہ دشت نے بہت بڑا گھٹالہ کیا وہ کاغت دکھاتے تھے کہ میرے پاس کاغت ہیں اور میں جیسے نہ ہوں گا شیلہ دشت کو جیل بھیج دوں گا اس سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ٹینکر مافیا کام کرتا ہے ان ٹینکر مافیا تھا بڑا سارا پیسہ کمیا جاتا ہے آج وہ ٹینکر مافیا بھی کام کر رہا ہے وہ ٹھیکے دار بھی وہی کام کر رہے ہیں اور وہ ہے برسچہ چار بھی کر رہے ہیں تو اس سب کا جواب تو کجلی بھول صاحب کو ایڈی کے سامنے دینے ہی پڑے گا ایک بڑا گھٹالہ ہوا ہے اور آج تک جلی جل بوڑ نے اپنے کئی سالوں سے پیچھے بیلنس شیٹ نہیں جمع کر رہی سب پارٹی کو لے برابہ رہا ہے کبھل سے بھول کو ایسا کو لگ رہا ہے کسی ایک پارٹی کے لیے ہو رہا ہے وہ سب پارٹیوں کے لیے برابہ رہنے والا ہے اگر ہم کو ساتھ فیس میں موقع ملے گا ان کو ساتھ فیس میں موقع ملے گا وہ بھی اپنا پرچار روزنگ سے فلان کریں پرنتو دکت ہے کہ کسی بھی پارٹی کا ہماری پارٹی جیسا ایکسپینس نہیں ہے پارٹیاں سمٹ گئی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے راجو میں سمٹ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوپگرفیل ایریا میں سمٹ گئی ہیں کسی اس پرکار کی بات کریں پرنتو موقع تو سب کبھلی برابر ہے چار سال دیر کر دی انہوں نے چار سال پہلے جانے دیتا ہے جیف سی اے پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا اس پر راجو پرچی نے مور لگائی تھی اب تو صرف اس کے جو پرویزنز ہیں اس کے جو رونز ہیں ریولویشن ہیں وہ آئے ہیں سی اے بل تو بہت سال پہلے پاس ہو چکا ہے اب کوٹ اس پر فرصہ کریں جو کریں کیونکہ جو چیز چار سال پہلے پاس ہو گئی مور لگ گئی اس پر آپ کوٹ میں جانا کا کوئی طرف پرے نہیں کیونکہ کل ملاکت بی سی آر کروڑ